اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رحمت اللہ علمین سیرت کمیٹی کی جانب سے کل بروز ہفتہ بعد نماز عشان ایک جلسہ عام با انوان خلفہ راشدین کا دور خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یوم ولادت کے موقع پر منخد کیا جا رہا ہے اس اجلاس کی صدارت الہاج انجینئر ناصر حسن استاد صاحب فرمائیں گے اور اجلاس کی نگرانی جناب محترم المقام حضرت سید علی زکی حسینی صاحب المعروف اویز بابا برادر سجادہ نشین روزہ خرد ان کے ساتھ محترم المقام حضرت سید مرتضی شاہ خادری المعروف سنجر بابا سجادہ نشین خادری چمن گلبرگا تشریف فرما ہوں گے خطابات اس موضوع پر کرنے کے لیے رئیس الخطبہ مولانا عبدالحکیم وخار اشرفی صاحب مولانا محمد اسماعیل مدسر صاحب مولانا سید شاہ حسینی پیران صاحب جناب عزیز اللہ سرمت صاحب بحیثیت مخرر اجلاس میں خطاب فرمائیں گے مہمان خصوصی میں کئی سارے شہر کے نامور شخصیات اس جلسے میں بحیثیت مہمان تشریف فرما رہیں گے سید مظہر حسین ایڈوکیٹ صاحب علی محمد صاحب محمد نظیر الدین متولی صاحب اشفاق احمد چلبل صاحب اقبال شرنی فروش صاحب ڈاکٹر زہیر شیخ صاحب فضل تیمہ پوری صاحب شانواز خان شاہین صاحب انجینئر نیر خرشید صاحب مشتاق احمد غوری صاحب ریاض احمد صاحب یہ تمام تر شخصیات جو شہر میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں اپنی ایک حیثیت اپنا ایک مقام رکھتے ہیں وہ لوگ اس جلسے میں بحیثیت مہمان خصوصی موجود رہیں گے اور مسررت کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے بیچ میں اس جلسے میں ناتیہ کلمات عطا کرنے کے لیے الحاج سید طیب علی یعقوبی صاحب تشریف فرما رہیں گے خیرت کلام پاک محترم خاری سید شاہ معیز الدین سرمت صاحب موجود رہیں گے یہ تمام تر لوگ اس جلسے میں آپ کے بیچ جس انداز سے مسلسل کچھ مہنوں سے جب سے رحمت العالمین سیرت کمیٹی قائم ہوئی ہے عظمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم و شان جلسہ نائشنل کالیج گرانڈ میں مناخد ہوا پھر اس کے بعد میں کئی سارے الگ الگ موقعوں پر رحمت العالمین سیرت کمیٹی نے مولانا عبو الکلام آزاد علامہ اغبال اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو یاد کیا ساتھی ساتھ دیگر مسائل پر جیسے کہ یونیفارم سیول کورٹ کا معاملہ ہے ریزرویشن کا معاملہ ہے اس پر بھی اجلاس مناخد کیے پچھلے دنوں کمار سوامی جو سابق وزیرعالہ ہے کرناٹک کے وہ جب آئے تھے تو رحمت العالمین سیرت کمیٹی کی جانب سے یونیفارم سیول کورٹ اور ٹو بی ریزرویشن کے مطالق کمار سوامی جی کو میمورینم بھی پیش کیا گیا اور دیگر ملی مسائل میں ان سے یہ گزارش کی گئی کہ وہ جس انداز سے اب تک برچڑ کر سامنے آ کر مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں مسلمانوں کے اسی انداز میں کام کرتے رہے ہیں اور مسلمانوں کی بخا اور فلاو بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے ان کو مختلف موضوعات پر ہم لوگوں نے رحمت العالمین سیرت کمیٹی سے میمورینم پیش کیا اسی طرز پر ملی اور مذہبی معاملات پر بسلسل ہم اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اجلاس منخط کرتے آئے ہیں آج کا یہ موقع حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یوم ولادت کا موقع اس کو ہم تمام خلفاء راشدین جو چار خلفاء راشدین ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے ہم نے اس کو اجلاس مدو کیا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس اجلاس میں بکثیر شامل ہوں اور جو معاملات پورے دنیا بھر میں آج کے چل رہے ہیں مسلمان مخالف جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے مطالق بھی یہاں سے انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمایا جائے گا میری آپ سے یہ عدبن گزارش ہے کہ مسلم مخالف جو آوازیں اٹھ رہی ہیں خوران کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اغدس میں گستاخی کی جاتی ہے یہ تمام تر مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ رحمت اللہ علمین سیرت کمیٹی آگے رہے گی جناب ناصر حسین استاد صاحب کی زیر صدارت ہم بحیثیت مسلم اور بحیثیت غلام مصطفیٰ کام کرنے کے لیے ہمیشہ آپ لوگوں کے بیچ میں موجود رہیں گے اور اپنی آواز کو یقیناً بلند کرتے رہیں گے مختلف اجلاسوں کے ذریعے اور دیگر پلیٹفورمز پہ بھی ہم انشاءاللہ ان موضوعات پر بات کرتے رہیں گے میری آپ سے گزارش ہے کل کسیر سے کسیر تعداد میں آپ خلفاء راشدین کے دور خلافت اس عنوان پر رکھے ہوئے اجلاس میں شرکت کریں اور اس اجلاس کو کامیاب بنائیں شکریہ اسلام علیکم